پرجول ریونہ سیکس اسکینڈل معاملے کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی نے عام لوگوں کو چیتاونی دی ہے کہ اگر انہوں نے پرجول ریونہ سیکس اسکینڈل سے جڑے پین ڈرائیو کی کسی بھی تصویر یا آڈیو ویڈیو کلپس کو شیئر کیا کسی بھی پریٹ فارم پر کسی بھی روپ میں تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی ساتھی ساتھ ایس آئی ٹی کی طرف سے یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے موبائل فونز پین ڈرائیوز یا دوسرے سٹوریج ڈیوائزرز میں اس طرح کی تصویریں ہیں انہیں وہ فوراں ڈیلیٹ کر دے ہیں پکڑے جانے پر کڑی کاروائی کے لیے تیار رہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں بائیس تیس اپریل کو یعنی خاصن میں مدان سے تین چار دن پہلے تقریباً آٹھ ہزار کے آس پاس پین ڈرائیوز خاصن کی سڑکوں چوک چوڑا ہوں پارکوں اور بسوں میں ملے تھے اس میں دو ہزار نو سو کے آس پاس آڈیو ویڈیو کلپس اور فوٹوگرافز ہیں جس میں سیکڑوں میں ہی لائے ہیں چار سو کے آس پاس جو بتایا جا رہا ہے یہ سبھی تصویریں اور آڈیو ویڈیو کلپس اشلیل ہیں جو آروپ لگایا ہے اس کے مطابق یہ سب ہی پرجوال ریونہ کی ہیں اس کے بعد تین ایف آئی آر درج ہوئی اور پرجوال ریونہ پر بلاتکار دھمکا کر بار بار بلاتکار کرنے کے ساتھ ساتھ بلیک میل کرنے کا آروپ لگا پرجوال ریونہ ستائیس اپریل کو جرمنی چلا گیا حالانکہ اس وقت اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھا پرجوال ریونہ کے پتا یعنی ایز ڈی ریونہ جو کی ہولے نرسنگ پور سے جی ڈی ایس ویدھائک ہیں اس کے خلاف مولیسٹیشن اور اپھرنگ کا معاملہ درج ہوا اسی معاملے میں پرجوال ریونہ کے پتا ایش ڈی ریونہ کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ فیلحال ایس آئی ٹی کی حراست پور ہے اور ایس آئی ٹی لگاتار پوچھتا اچ کر رہی ہے ایس آئی ٹی کا صاف نردیشہ ہے جنہوں پاسی آوڈیو ویڈیو کلپ سے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے ڈوائیس سے اس معاملے میں ہر دن نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں پولیس نے ہیلپ لائن بھی جاری کی ہے تاکہ اگر کوئی شکایت کرتا یا کوئی پیڑی تھے تو وہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے ایس آئی ٹی تک پہنچے ایس آئی ٹی نے بھروسہ دلایا ہے کہ ایسے سب ہی لوگوں کی پہچان کو اپنیے رکھی جائے گی ایس آئی ٹی لگاتار کام کر رہی ہے اور اس معاملے میں پرجوال ریونہ کے پتا ایس ڈی ریونہ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی ریونہ کے نزدی کی ستیش بابنہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن پر آروپ ہے کہ ایس ڈی ریونہ کے کہنے پر اسی ستیش بابنہ نے انتیس تاریخ کو ایک پیڑیت محلہ کو اس کے گھر سے اپنے پاس بلائیا اور اس کے بعد وہ محلہ لا پتا ہو گئی تھی حالانکہ بعد میں مائسور کے پاس ہنسور میں اس محلہ کو پولیس نے کھوج نکالا اور اس کے بعد ایک اور ایف آئی آر اس سے جڑا ہوا درج ہوا ایس آئی ٹی بلو کارنر نوٹس کے ذریعے انٹرپول کی مدد سے پرجول ریونہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ جل سے جلد اس کو گرفتار کر دیش لائے جا سکے جیسی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اس معاملے میں ریونہ پریوار کے دوسرے لوگوں پر بھی گاج گر سکتی ہے وہ بھی ایس آئی ٹی کے گرفت میں آ سکتے ہیں کیامرہ پرسن گویند مورتی کے ساتھ نحال قدوائی انڈی ٹی وی انڈیا موسیقی موسیقی